اسلام علیکم فرنڈز آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہواب میں مچھلی دیکھنا کیسا ہے جو لوگ ہواب میں مچھلی دیکھتے ہیں اس کی دبیر کیا ہے آج میں آپ کے سب نے مچھلی کی جو ہواب میں دیکھتے ہیں اس کی دبیر میں آپ کے سب نے ضرور بیان کروں گی حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ مچھلی گرم دریاں میں دیکھنا بلا اور سہتی ہے اور سر دریاں میں دیکھنا فرحت اور خوشی ہے اگر بہت سی تازہ اور بڑی مچھلی دیکھیں تو مالیں گنیمت پر تلیل ہے اور اگر چھوٹی دیکھیں تو کم پائے گا حضرت چابر مقربی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ہواب میں مچھلی تازہ اور پھونی ہوئی مال اور نعمت ہے کیونکہ تازہ مچھلی بحشت کے کھانوں میں سے ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ کی دسترحوان پر تھی جو ان کے لئے آسمان سے اترتا تھا فرمانِ حق تعالی ہے اے ہمارے رب ہم پر آسمان سے احوان نازل فرما اور اگر دیکھیں کہ مچھلی کے موں سے نکلا ہے دلیل ہے کہ کسی کام میں چھوٹھی بات کہے گا اور اگر دیکھیں کہ اس میں دریاز سے مچھلی پکڑی ہے دلیل ہے کہ کسی بڑے آدمی سے مال اور نعمت پائے گا اور اگر دیکھیں کہ اس میں تازہ مچھلی کھائی ہے دلیل ہے کہ اس قدر مال حاصل کرے گا حضرت اسماعیل رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر مچھلیاں بیجتا ہے دلیل ہے کہ اس قور اس کے لوگوں کو حیر و منفت پہنچے گی اور اگر دیکھیں کہ حوز یا نہر میں سے مچھلیاں پکڑتا ہے دلیل ہے کہ عام لوگوں سے مکر اور حیلے کے ساتھ کوئی چیز لے گا حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ حواب میں مچھلی کو دیکھنا چھے وجہ پر ہیں نمبر ایک وزیر نمبر دو لشکر نمبر تین کواری لڑکی نمبر چار غنیمت نمبر چار گم اور نمبر پانچ ہند و قنیز اور اس کے ساتھ ویڈیو کے احتوام پہ میں آپ کے ساتھ پیاری سی بات ضرور شیئر کرنا چاہوں گی حدیث پاک ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب شیطان کو جنت سے نکالا جا رہا تھا تو اس نے رب سے کہا کہ میں تیرے بندوں کو قیامت تک گم رہ کرتا رہوں گا اور جب تک ان کے جسم میں روح رہے گی اور اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنے بندوں کو اس وقت تک بخشتا رہوں گا جب تک وہ مجھ سے استقفار کرتے رہیں گے سبحان اللہ اور جاتے جاتے آپ سے میں یہ کہوں گی کہ میرے جانل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجئے گا اپنا حیال رکھئے گا خدا حافظ